اسلام علیکم میں ڈاکٹر فاریہ بخاری آپ کی بیٹی آپ کی بہن آپ سے ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہا رہی ہوں اس وقت جیسے کہ میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر آ رہی ہوں اسلام آباد کی سرکوں پر ایک توفان آیا ہوئے ایک بہت ہی وحشیانہ اور وروریت سے بھرا ہوا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے جس کے اندر اتنے نہتے پیسفل پروٹیسٹرز کو زخمی کیا جا رہا ہے انجر کیا جا رہا ہے مجھے اب بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ آج ہماری حکومت نے یہ بات ثابت کر دی کہ اسلام آباد شیطانی قوتوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے پورا کا پورا انہوں نے اپنے اپنے تخت کا پورا کنٹرول اسلامفوبیا لو بیز کو دے دیا ہے اور وہ جو چاہیں ان سے کروا لیں یہ لوگ کون تھے جن کے اوپر آج یہ حملہ کر رہے ہیں ان کا کیا قصور تھا انہوں نے کیا کیا تھا کیا انہوں نے کسی کو مارا تھا کیا انہوں نے کسی کے اوپر حملہ کیا تھا کیا انہوں نے کسی کو مارنے کی دھم کی تھی تھی کیا انہوں نے کوئی بوم کہیں پہ ایکسپلوڈ کیا تھا کیا انہوں نے کوئی بلاسٹ کیا تھا یا کوئی کرنے کی دھمکی دی تھی کیا انہوں نے کوئی ایسا ٹیروریسٹ ایکٹیویٹی کیا تھا کہ جس کی وجہ سے آج یہ اتنی بڑی بات ہو رہی ہے ہماری نظروں کے سامنے اور ہم بے بسی سے دیکھ رہے ہیں کہ اسلام آباد جو ہے آج شیطانی قوتوں کے ہاتھ میں پورا کا پورا چلا گیا ہے آج میں پورے یقین سے آج میں پورے پورے یقین کے ساتھ آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ ہمارے ملک کا capital اسلام آباد اب ہمارا نہیں رہا اسلام آباد has fallen unfortunately اور اگر آپ چھپ رہیں گے اگر آپ خاموش رہیں گے تو پورے کے پورا ملک تباہ ہو جائے گا آنن فانن یہ چنگاری جو چلائی گئی ہے جان بھوج کے چلائی گئی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک میں آگ لگا دی جائے اس وقت حالات یہ ہیں کہ ہمارے جو انٹیئر منسٹر ہیں وہ اتنے بے وکوف ہیں ان کو اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ اس مسئلے کو وائلنس سے ڈیل کر کے انہوں نے کتنا بڑا نقصان کیا ہے ملک کا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ آج پاکستان نبی پاک سallaseti who sallionom کے ساتھ کھڑا ہے نبی پاک سلسلﷺ محبت کرنے والوں کے ساتھ نہیں اب آگے میں آپ سے کیا بات کروں میں آپ سے کہ بات کر سکتی ہوں آپ کو خود معلوم ہے آپ خود سمجھتا رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور آپ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اگریسیو ہو جاؤ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ بھی جاریت کا جواب جاریت سے دھو نہیں آپ آپ اپنا قانونی حق استعمال کرو آپ ایک جمہوری قوم ہو آپ جمہوریت پر یقین رکھتے ہو آپ کے جمہوری رائٹس ہیں آپ کھڑے ہو سکتے ہو حکومت کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ نہتے اور پیسفل پروٹیسٹرز کو اس طرح سے ڈریکونین لاؤز ایمپلمنٹ کر کے ٹریک ڈاؤن کرے حکومت کے پاس کوئی حق نہیں ہے یہ جمہوری حکومت ہے یہاں پر کوئی آمیر کی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے اور نہ ہم ہونے دیں گے ہمارا ملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بنا ہے یہاں پر 96 فیصد لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والحانہ محبت کرتے ہیں دن رات دروش شریف کی شکل میں ان کا نام لیتے ہیں ان پر بلیسنگز بھیجتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر ان ریٹن بھیجتے ہیں بلیسنگز یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے والحانہ محبت کرنے والے لبیک کہنے والے جن کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے اسلام آباد کی وضا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے بھر دیا تھا کہ چپے چپے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز گونچ رہی تھے صرف یہ ان کا قصور ہے کہ انہوں نے دو کرپٹ آپ کے گورنمنٹ کے منسٹرز کو چیلنج کیا تھا رانہ کو اور زاہد کو ان کے سٹیٹمنٹس کو ان کی حرکتوں کو ان کا کیا قصور تھا ان کا صرف یہ قصور تھا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے جنابِ آلی آج اگر مسلمان پوری دنیا میں محفوظ نہیں ہیں اگر آج مسلمان انڈیا میں محفوظ نہیں ہیں جہاں پر ویجلانٹی گروپ کے نام پر اس کو گائے کھانے پر یا گائے کھانے کے سوچنے کے بارے پر زندہ جلا دیا جاتا ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دے کہ کیا آج مسلمان اسلام آباد میں محفوظ ہیں یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آج کا مسلمان جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور پیس فولی بغیر ہتھیار اٹھائے نہتے ہو کر ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لئے دھرنا دیتا ہے تو اس کی جان و مال محفوظ نہیں ہیں اسلام آباد کی اندر محفوظ نہیں ہے کیونکہ اسلام آباد گر چکا ہے اسلام آباد اسلام آباد تم لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ اب تم لوگ جا کے یہ ٹی ٹی پی اور یہ طالبان اور یہ جو بھی اگریسیو ٹیوریسٹ اورگنیزیشن سے ان کو جا کے جوائن کر لو نہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمیشہ صلح سے ہمیشہ امن سے ہر مسئلہ کا حل کرو اور ہمیں اتنا حق ہے ہم ایک اسلامی جمہوری قوم ہے اور ہمارا ملک ایک جمہوری اسلامی کنٹری ہے ہمیں اسلام آباد واپس لینا ہے ان لوگوں سے اور امن سے لینا ہے میں چاہتی ہوں کہ آج پاکستان کا ہر شخص بڑا ہو بچہ ہو عورت ہو مرد ہو کھڑا ہو جائے جہاں پر ہو تم کھڑے ہو جاؤ اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں ہے جدھر ہو کھڑے ہو جاؤ بس کھڑے ہو جاؤ اور کہو کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا ہم اسلام آباد کو واپس لیں گے ہم اسلام آباد کو اسلام کی دشمن قوتوں کے ہاتھ میں نہیں جانے دیں گے اگر آج تمہیں وہ کھڑے نہیں ہوگے تو اسلام آباد گر جائے گا بلکہ گر چکا ہے Thank you very much Assalamualaikum Allah Praise موسیقی